مانم صفر اس وقت راوشی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ عوام کو سستی بجلی دی جائے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو کے الیکٹرک اس کا جو لیسنس رینیو کیا گیا اس لیسنس کو موتل کیا جائے جو بیس سال کے نیے رینیو کر دیا گیا اسی طرح کے الیکٹرک کا فورنزک آرڈٹ ہوگا تو اس کے نتیجے کے اندر لوگ ملک کے دیگر آئی پی پیس کو بھول جائیں گے ابھی بھی ٹرانس میشن اور ڈسٹیبیوشن کے جو لوسز ہیں اس کے اندر کے الیکٹرک ملک کے دیگر آئی پی پیس کے مقابلے میں اور سرکاری جو ادارے کام کر رہے ہیں بجلی مہیا کرنے کے اس کے مقابلے میں ٹرانس میشن اور ڈسٹیبیوشن لوس کے الیکٹرک کا سب سے زیادہ ہے پندرہ فیصد اس کا ڈسٹیبیوشن لوس ہے لیکن اس پورے عرصے میں نشکاری کے باز سے لے کر آج تک دوہزار پانچ سے لے کر آج دوہزار چوبیس ہو گئے کے الیکٹرک نے نائی جنریشن کے اندر اضافہ کیا وہی بوسیدہ پلانٹ ہیں جس کے نتیجے کے اندر مہنگی ترین بجلی ہے اور ڈسٹیبیوشن اور ٹرانس میشن کا نظام وہ بھی بوسیدہ ہے تامبے کے تار بیج دیئے گئے تامبے کے تار بیج دیئے گئے اس کے بھی پیسے بنا لیے گئے اور چوون ارب روپے کلوہ بیک ہے اسی طرح سوئی صدرن گیس کے ایک سو ستر ارب روپے ہیں جو کے الیکٹرک کو ادا کرنا ہے لیکن اس سب کے باوجود حکومتی نوازشات کے الیکٹرک پر جاری ہیں وہ کے الیکٹرک کے جس کو ڈیر ارب روپے جب یہ کیسی تھا اور سرکاری تحویل میں تھا تو اس کو ڈیر ارب روپے سے سبسیڈی دی جاتی تھی آج اس کی سبسیڈی ایک سو چوہتر ارب روپے اس کی سبسیڈی بن چکی ہے اس کے سارفین کی تعداد اٹھارہ لاکھ سے اٹھٹیس لاکھ ہو گئی ہے یعنی سو فیصد سے بھی زائد سارفین کا اضافہ ہوا ہے لیکن اس کے پیداواری یونٹس انیس فیصد پیداواری یونٹس کے اندر کمی ہوئی ہے ظاہری بات ہے اس سارے کا خمیازہ کون بگت رہا ہے اس سب کا خمیازہ کراچی کے ساڑھے تین کروڑ عوام بگت رہے ہیں لیکن یہ ظلم اب نہیں چلے گا جماعت اسلامی بجلی کے بھاری بھاری بلو کے حوالے سے پورے پاکستان میں جماعت اسلامی نے بیداری پیدا کی ہے عوام پریشان ہیں اور عوام اس بات کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں اس بات کی جانب متوجہ ہیں کہ کسی طرح یہ بہنگی مہنگی بجلی کے بلو کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے ہے لہٰذا ہمارے مطالبات تو بالکل سادہ مطالبات ہیں کہ بجلی مہنگی بجلی ہمیں منظور نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے آئی پی پیس کے نام پر جو معایدے کیے گئے ہیں ان پر نظر ثانی ہو اور اسی طرح جو سیل لیڈ کلاس ہے اس سیل لیڈ کلاس کو پیس کر رکھ دیا لوگ پریشان ہیں اور دوسری طرف جاگیرداروں اور بڑیروں سے آپ ٹیکس نہیں لیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے اور اگر ٹیکس یہ دیتے بھی ہیں تو وہ ٹیکس اتنا نومنل ٹیکس ہے کہ ایک طرف تنخواہ دار طبقہ سیل لیڈ کلاس تین سو اٹھ سٹھ ارب روپے قومی خزانے میں جمع کر آئے ہیں اور دوسری طرف یہ بڑیرے یہ جاگیردار پورے پنجاب پورا سندھ جہاں اگریکلچر انکم ٹیکس کے نام پر یہ لوگ جو جمع کراتے ہیں بجٹ کے اندر جو قومی خزانے کے اندر جمع کراتے ہیں اور جو آنڈ ریکورڈ موجود ہے وہ پونے دس ارب روپے سے زائد کی رقم نہیں ہے اب آپ دیکھئے ایک طرف تین سو اٹھ سٹھ ارب روپے اور ایک طرف پونے دس ارب روپے یہ شاہ خرچیاں ختم ہونا چاہیے ہیں اور ان حکمرانوں نے کی جو مرات ہیں پری پیٹرول پری بجلی اور اسی طرح ان کو جو پروٹوکولز حاصل ہیں اگر ان کے یہ پروٹوکولز ختم کر دیے جائیں اگر یہ اپنی بڑی گاڑیوں سے چھوٹی گاڑیوں پر آ جائیں تو اس کے نتیجے کے اندر عوام کو پندرہ سو ارب روپے کا ریلیف مل سکتا ہے یہ وہ پورا منظر نامہ ہے جس کے اندر جماعت اسلامی عوام کے حق کی آواز لے کر کھڑی ہوئی ہے اور ہم نے کل بھی اعلان کیا تھا ہمارا یہ درنہ الحمدللہ جاری ہے اور ہمارے پاس سارے اپشنز موجود ہیں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم یہاں آکر بیٹھے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے دن دوبارہ جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے ہمارے پاس اپشنز موجود ہیں کہ ہم شارعہ فیصل پر اپنے اتجاجی درنے کا مارچ کریں ہمارے پاس دیگر اپشنز بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم سارے اپشنز استعمال کریں گے اور حکمرانوں کو اس بات پر موجبور کریں گے کہ وہ عوام کے دکھوں کا مدعوہ کریں عوام کو ریلیف دیں یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ اس وقت بارش کے بعد جو شہر کی صورتحال ہے اور شہر کی اس پوری صورتحال کے اندر ہمارے وزراء وہ وزراء جو سولہ سولہ سال سے اس شہر پر براجمان ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت سولمے سال کے اندر داخل ہو گئی اور سولہ برس کے اندر جو شہر کا حال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے شہر کے اندر ٹرانسپورٹ موجود نہیں شہر کے اندر انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے ایک یونیسٹری روڈ اگر کوئی وہاں چلا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح شہریوں کے انہیے وہ ریڈ لائن بن گئی ہے شہریوں کے انہیے وہ سرک لتیر بن گئی ہے اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ اندر پاس موت کے کونیں بن جاتے ہیں ان کے اندر پانی اتنا پانی بھڑ جاتا ہے کہ گاڑی نہیں چل سکتی اور تین دن پہلے ہونے والی بارش جو میکزمم ستتر ملی میٹر بارش ہوئی ہے نازمباد نورت نازمباد میں اس کے نتیجے کے اندر پانچ چھے بڑی شرائیں ایسی ہیں ایم اے جنہ روڈ تین ہٹی اسی طرح عیسہ نگری اور شہر کی کچھ دیگر شرائیں جس کے اندر بیٹھ ڈٹر لائنز بیٹھنے کے نتیجے کے اندر پائپ لائنز بیٹھنے کے نتیجے کے اندر گھنٹو ٹریفک جام رہا ہے بلکہ بعض جگہ تو ایسا ہوا کہ متبادل راستہ لوگوں نے اختیار کیا ہے گھنٹے گھنٹے لوگ پھسے رہے ہیں ٹریفک کے اندر اور ہمارے وزراء کہتے ہیں کہ انفرائیسٹرکچر جو ہے وہ کراچی کا یہ دراصل بوجھ نہیں اٹھا سکتا تیز بارش کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا میرے بھائیوں بات یہ ہے یہ حکمران ہمیں بتائیں کہ آپ کا بوجھ اٹھانا لوگ کے لیے مشکل ہو گیا ہے آپ کا بوجھ یہ قوم سولہ سال سے اٹھا رہی ہے آپ فارم فورٹی سیون کی شکل میں ایک مرتبہ پھر اس صوبے پر اس شہر پر مسلط کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ بارش کا بوجھ سڑکیں نہیں اٹھا سکتی ہیں وہ لوگ جو سولہ سال اتدار میں رہیں اور یہ بات کہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے آج بھی صورتحال یہ ہے کہ بارٹر اینڈ سیویج کورپریشن ہماری ٹیم نے ملکات کی اور ملکات کرنے کے نتیجے کے اندر پتہ یہ چلا کہ ون پوائنٹ سکس بلینڈ ڈالر کا بجٹ آپ کے پاس موجود ہے لیکن وہ بجٹ نظر کہیں نہیں آتا کہ کہاں جاتا ہے وہ ون پوائنٹ سکس بلینڈ ڈالر ورلڈ بینک کے ذریعے آپ نے لیے آپ نے ایشین انفرائیسٹرکچر بینک کے ذریعے لیے لیکن آپ حال دیکھیں پھر آپ کہتے ہیں کہ بولڈ نہیں اٹھا سکتی بارشیں تو یہ شرم کا مقام ہے لہٰذا ہم حکمرانوں کو متنبع کرتے ہیں آپ ہوش کے ناخون لیجئے عوام کا غم و غصہ بجلی کے بلو کی صورت کے اندر انفرائیسٹرکچر کی تباہی کی صورت کے اندر پانی کی ادم موجودگی کی نتیجے کے اندر عوام کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے جماعت اسلامی میدان عمل کے اندر موجود ہے عوام کی ترجمانی کر رہی ہے عوام کے حق کی نیجد و جید کر رہی ہے اور جماعت اسلامی کی حق دو عوام تحریک حق دو کراچی تحریک ہماری آگے بڑھ رہی ہے ہم انشاءاللہ عوام کا مقدمہ لڑتے رہیں گے ہمارا یہ دھرنا بھی چلے گا اور اتجاز کا دائرہ بھی انشاءاللہ ہم وسیع کریں گے آج ہمارا یہاں دو بجے علماء کرام کا سیشن ہے کل خواتین ان حالات سے تنگ ہو کر یہاں موجود تھیں آج انشاءاللہ علماء کرام ہوں گے کل اسی طرح تنخواہ دار طبقہ ہے وہ موجود ہوگا اسی طرح ہمارے یہ پروگامات بھی جاری رہیں گے دھرنا بھی جاری رہے گا اور اپنا حق لے کر رہیں گے بہت بہت شکریہ کل وفت آیا تھا تلاشِ گنشدہ کا استحار دینے کے بعد اور انہوں نے بھی کہیں پڑھ لیا کہ تلاشِ گنشدہ کا استحار دیا گیا ہے تو وہ کل تشریف لائے تھے بات چیت کا عمل آگے بڑھا ہے حکومتی وفت نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم آپ کو تحریر یقین جہانی کرائیں گے ہمیر جماعت اسلامی کراشی منم سفر کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ شارہ فیصل پر بھی اتجاجی دھرنے کا اعلان کریں ہاتھ نہ ہونا چاہیے چاہیے سستی بجلی چاہیے یہ ہمارے مطالبات ہیں کہ الیکٹرک کی پیداواری یونٹ میں بھی کمی ہوئی ہے کہ الیکٹرک کا لائسنس موطل ہونا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے